موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سواتی چکن کڑائی اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے ایک کلو چکن دیا ہے آدھا کلو ٹیماتر بریگ چوب کر لیے ہیں تین ٹیبل سپون ادرک لسن کی پیسٹ پانچ سبز مرچیں زیرہ اور سونف اس کو میں نے بھون کے بریگ گرائنڈ کر لیا ہے ایک چمچ سرخ مرچ چار الائچیاں ایک چمچ سوکا دنیا اور ایک چمچ کالی مرچ نمک حسبے ضرورت آئل ہاف کپ دھنیا لیمن آدھا کپ کوکنگ آئل دیکچی میں ڈالیں تھری ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کی پیسٹ جال کر اس کو ہلکا سا سوتے کریں اب اس میں چکن ڈال کر اس وقت تک بھونیں جب تک چکن کا پانی خوشک ہو جائے چکن کا پانی خوشک ہو جائے تو اس میں آدھا کلو کوٹے وی ٹیماتر پانچ سبز مرچیں ون ٹی سپون سابت کالی مرچ زیرہ اور سونف کا پاودر سوکا دنیا ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون سرخ مرچ اور خلدی ڈال کے اس کو چلا کر بھونیں اب اس کو ڈھانپ دیں تاکہ گوشت گل جائے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے بھون لیں گوشت گل جائے تو اس میں دو ٹیبل سپون تہیر ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے چلا کر بھون لیں یہاں تک کہ یہ گی چھوڑ دیں سواتی کڑائی تیار ہے اب آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب آپ اسے کٹے ہوئی ادرک کٹے ہوئی سبز مرچ لیمون اور دھنیا کے ساتھ ڈیکوریٹ کر لیں اور پشاوری روٹی کے ساتھ پیش کریں یہ میں آپ کو کھا کے دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے